کسے معلوم تھا کہ بغداد آف اینڈیا کی ریاست میں آنکھ کھولنے والا بچہ پاکستان کو دنیا کی چھٹی اور مسلم ممالک میں پاکستان کو واحد ایٹمی پاور بنا دے گا لیکن پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے والے اس ہیرو کی زندگی بھی اپنے اندر تجسر سے بڑی داستان رکھتی ہے برلن، آلینڈ، ایف ڈیو اور پھر یور نیکو پورجیکٹ کیا تھا اور ڈاکٹر خار نے میسٹر ظلفکار علی بھٹو کو اپنی پہلی ملاقات میں ایسا کیا بتایا کہ میسٹر ظلفکار علی بھٹو نے اپنی آخری سانس تک ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کر دیا بھارتی سہر کے نزدید ترین کوہٹا کے مقام کو نیوکلئر بلانٹ کے لیے کیوں چنا گیا اور ایٹمی دماغے سے صرف چار دن پہلے ایک ایسا واقعہ رونوا ہوا کہ جس نے اٹامک ٹیسٹ کو بھی خطرے میں ڈا دیا میں ہوں محمد کاشر جاویر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھانے چاہ رہے ہیں ڈاکٹر نبدالقدیر خان کے بارے میں کتب کی پر گردانی کرنے کے بعد موبال ریاست نمائی طور پر نظر آتی ہے موبال ریاست حیدراباد دکھن میں واقعہ ہے اور آپ نے اسی سرزمین پر سن انیس سو چھتے ستائیس اپریل کو آنگ کھولی آپ ترک نسل اور غوری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس زمانے میں بغداد آف انڈیا کے نام سے موبال ریاست مشہور تھی اس کی وجہ وہاں پر مجورتی پڑھنی کے لوگوں کی تھی اس طرح کے مہور سے ڈاکٹر خان نے خوب فائدہ اٹھایا آپ نے ہائی سکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد موبال نے ہی مجودہ ایک کالج میں داخلہ لے لیا اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا دوسری جانب پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان ایک محاص کھل چکا تھا جس کی وجہ سے موبال کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بے بس اور لاچار نظر آتا تھا تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہوئی ہے تب تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بہترین ہیرو پیدا کیے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹکے گا تو چک جائے گا ان اندیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا تم ہو اگر پھر ہو تو موسا بھی ضرور آئے گا لہذا آپ نے والدین کی اجازت سے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان پہنچنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بی ایسی کے ارادے سے ڈی جے کالج کراچی میں داخلہ لے لیا اور انیس سو ستاون کو بی ایسی مکمل کر لی ڈاکٹر کا ایک دوست جس کا نام خلیلو رحمان تھا جو کہ تاہال کراچی میں رہائش پذیر تھا اور دست شناس تھا اس نے آپ کا ہاتھ دیکھا اور حیران ہو کر بولا کہ تم ابھی تک یہاں ہو آپ کو بیرون ملک ہونا چاہیے تھا اور اس کی یہ پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی اور آپ آلہ تلیم کے حصول کے لیے جرمنی روانہ ہوگے اور برلن شہر کے ٹیکنیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور انیس سو سرسٹھ میں فیزیکل مینالوجی میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی آپ نے برلن میں ہنی نامی لڑکی سے شادی کر لیے جن سے آپ کی پہلی ملاقات اتفاقیہ تو اپر ہوئی ہوا کچھ یوں کہ اس وقت آپ پاکستان میں مجود اپنے عزیزوں کو خط ڈالنے کے لیے لکھلے تھے مگر انہیں ڈاک کے خرچ کا علم نہ تھا اور ان کی ملاقات بے گمہنی سے ہو گئی جنہوں نے خان کو خط ارسال کرنے میں مدد فراہم کی اور یہ پہلی ملاقات محبت اور محبت شریع کے حیات میں بدل گئی اور ان کی شادی کامیاب اور زندگی میں امدہ ماون ثابت ہوئی ہال اینڈ ایف ڈیو پر نے ڈاکٹر خان کو نوکری کی آفر کی جو کہ آپ نے قبول کر لی ایف ڈیو کمپنی نے خان صاحب کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھایا یہ فرق ریسرچ ریلوے انجن اور ہوا دار سرنگوں کے لیے کام تو کر ہی رہی تھی لیکن ساتھ ہی یہ فرق ایک خفیہ منصوبے جس پر برطانیہ جرمنی اور ہالینڈ مشترکہ طور پر دو بلینڈ ڈالر سرف کر چکے تھے اس پر بھی کام کر رہی تھی اور یہ منصوبہ یورینئیم کی افرودگی یعنی یورینئیم سے کسافتوں کو دور کرنا اور اس کی انرجی کو برہانے کا تھا یورینئیم اس دنیا کا سب سے بیانک اور خطرناک ترین ایٹم ہے جسے نیوکلئر ویپن میں استعمال کیا جاتا ہے امریکہ نے ورلڈ وارڈ ٹو میں جبان کے شہر ہیروشیما پر جو ایٹم برم گرایا تھا اس میں یورینئیم زیرو پوائٹ نائن کلو گرام استعمال ہوا تھا جس سے چھانسٹھ ہزار شہری مارے گئے اور سنتر ہزار شہری زخمی ہوئے ایک گرام یورینئیم ایک سو پچاس تن کوئلے سے زیادہ انرجی خارج کرتا ہے اور اسی لیے صرف ایک کلو یورینئیم سے تین سال تک دس لاکھ عبادی رکھنے والے شہر کو بجلی دی جا سکتی ہے ایپ ٹیو کمپنی کو اس محصوبے کے دوران ایک مسئلہ در پیش آ گیا جس کا تعلق دہاتوں سے مطلق تھا اور اس مسئلے کو صرف ڈاکٹر خان کے سامنے رکھا گیا جو انہوں نے فوراں حل کر دیا کمپنی بڑے کلیل وقت میں ڈاکٹر خان کی صلاحیتوں کو سمجھ چکے تھی اس لیے کمپنی نے آپ کو اس منصوبے پر کام کی آفر کی جو آپ نے قبول کر دی اور پھر آپ نے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے آپ یورینئیم ایٹم کے بارے میں سمجھ پائیں اور پھر 18 ماہ 1974 کے روز بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے جس نے ڈاکٹر خان کو پریشان کر کے رکھ دیا اور آپ نے بامپ لیا تھا کہ پاکستان کی سالمیت کو سخت خطرہ ہے اس لیے پاکستان کو زندہ رہنے کے لیے انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی طاقت بننا ضروری ہوگا ورنہ دس سال کے عصے تک پاکستانی اپنی ازازی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور دوبارہ ہندوستان چھا جائے گا غیر ممالک کے افراد ڈاکٹر خان کی صلاحتوں اور استعداد سے تو مروب تھے اور ان سے برپور فائدہ بھی اٹھا رہے تھے مگر اس کے ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی بے خبر نہ تھے کہ وہ ایک پاکستانی ہے اور اس پر وہ اس قسم کا اعتباد کرنا پسند نہ کرتے تھے جو ایک اپنے ملکی فرد پر کیا جا سکتا تھا تو اس لیے مغربی اخبارات اور رسالہ جات نے ڈاکٹر خان پر بے بنیاد قسم کے عزمات لگانے شروع کیے جس میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں یونیکوں میں جگہ لینے کے لیے دروست معلومات فراہم نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی دو دن دی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف جن دن تمہارے حق میں ہو اس دن گرور مت کرنا اور جن دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا لہذا ڈاکٹر عبدالقدر خان نے بھی سبر کیا یہ الزام اگرچہ بے بنیاد اور قابل ترتید تھے جس کی حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر خان کی بیوی کے واللینڈ ڈچ تھے جنہوں نے جنگ عظیم دون سے قبل جنوبی افریقہ ہجرت کرنی تھی اور وہاں کے شہری ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدر خان نے وزیر آزم پاکستان کو ختم کیا لکھا اور کیا تم بم بنا سکتے ہو وزیر آزم پاکستان کے اس سوال پر ڈاکٹر عبدالقدر خان نے کیا جواب دیا کورٹا پروجیکٹ کیا تھا اور اٹامک ٹیس سے صرف چار دن قبل کیا دلگٹنی کر دی یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن ڈاکٹر عبدالقدر خان کی بائیوگرافی سیریز کی اگلی قسط میں بہت شکریہ موسیقی